ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی اور آپ ہیں میرے بھائی میرے دوست میرے ناکام ریسلرز سوری آر آم ریسلرز ہماری اس ویکلی ویڈیو میں بھی ہوں گے سیگمنٹس اور میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا میرے چینل کی ویڈیوز پر سب سے زیادہ کمنٹس میں یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ پاکستان میں آم ریسلنگ ٹورنمنٹس کب اور کہاں اور کیسے ہوتے ہیں اور ان میں پارٹیسپیٹ کیسے کیا جائے تو میرے بھائیو دوستو اور ناکام ریسلرز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی ہر بڑی سٹی میں آم ریسلنگ کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں بلکہ اب یہ آم ریسلنگ سپورٹ چھوٹے لیول پر اور چھوٹی سٹیز میں بھی فیمس ہو رہی ہے چلے بات کرتے ہیں اٹھارہ مہی کو لاہور میں ہونے والے آم ریسلنگ سپر فائٹ ایونٹ کی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آم ریسلنگ کا سپر فائٹ ایونٹ وہ ہوتا ہے جس میں آل ریڈی آم ریسلرز کی پلیئرز کی سپر فائٹس ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اس میں جنرل پبلک آم عوام پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی جنرل پبلک آم عوام صرف اس آم ریسلنگ ٹورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے جو کہ ایک اوپن چیمپنشپ ہو میری ویڈیوز پہ کمنٹس میں بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے لہذا میں نے سوچا ہے کہ آپ کو یہاں یہ بات کلیئر کر دوں 18 ماہ کو لاہور میں ہونے والا یہ ایونٹ بھی ایک سپر فائٹس ایونٹ تھا اس ٹورنمنٹ میں بھی بقاعدہ کسی کرائیٹیریا کے تحت نہیں بلکہ آرگنائزر کی اپنی مرضی سے اس میں آم ریسلنگ کے میچز اور وہ پلیئرز پری ڈیسائیڈ تھے پہلے سے ہی میچز ڈن تھے ہر بار کی طرح پاکستان کے ہر ٹورنمنٹ میں کچھ پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں بھی کچھ پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو پوائنٹس تھے پوزیٹیو پوائنٹس کی طرف آتے ہیں تو پوائنٹ نمبر ون جو سب سے پوزیٹیو پوائنٹ تھا وہ تھا وینیو اس ایونٹ کا وینیو تھا سیرین ایونٹس ڈوکے لاہور کے ایک بہت ویل نون ایریا میں ایک زبردست لوکیشن پر واقع ہے وینیو بہت ہی بڑا تھا بہت ہی کھلا تھا اسی لیے آلموسٹ چار پانچ سو بندوں کی سٹنگ ہونے کے باوجود عوام نے اسے بہت کھلم کھلا انجوائے کیا پوزیٹیو پوائنٹ نمبر ٹو ریفریشمنٹس نورملی پاکستان میں ہونے والے آم ریسلنگ ٹورنمنٹس کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہاں پر پلیئرز کو یا پبلک کو ریفریشمنٹس دی جائیں لیکن ہیٹس آف تو دا مینجمنٹ ہیٹس آف تو دا سپانسر کے اس ایونٹ کے اوپر پلیئرز کو اور اکا دکا جو پبلک تھی مینجمنٹ تھی ان کو سینڈوچز اور پانی کی بوٹلز اور کولڈ رنگز وغیرہ سرب کی گئیں نمبر ٹری پوزیٹیو پوائنٹ اس کیش پرائزز جتنا پاسیبل ہو سکا جتنا سپانسر اویلیبل تھا اس ٹورنمنٹ کے سپر میچز کے وینرز کو کیش پرائزز دیا گئے بیٹس دی گئیں اور اس بار بہت ہی ایک یونیک پرائز دیا گیا جو کہ ترجمے والا ایک قرآن مجید تھا اور جسے پریزنٹ کیا تھا ملک ابو بکر جنہوں نے دو ہزار تیس میں فخر پاکستان کو بھی آرگنائز کروایا تھا On the other hand اس ٹورنمنٹ کے نیگٹیف پوائنٹس میں سب سے مین پوائنٹ ہے The foolish decision to impose the jury ریفریز پر جیوری نام کا ایک پینل مسلط کر دیا گیا میں حیران ہوں کہ اگر یہ تجربہ کرنا ہی تھا تو کسی کلب لیول کے عام ریسلنگ ٹورنمنٹ پر کیا جاتا لیکن یہ اس عام ریسلنگ کے ایونٹ پر ایکسپیرمنٹ کیا گیا جہاں پر ہر سٹی کے عام ریسلرز موجود تھے اور یہی وہ وجہ بنی کہ اس ایونٹ کی بنی بنائی رینکنگ پر question mark لگ گیا اور یہ اپنے پاؤں پر کل ہاری نہیں بلکہ بلڈوزر چلا دی گئے My brothers worldwide بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نہ ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک عام ریسلنگ ایونٹ میں جیوری نام کے پینل کو ریفریز پر مسلط کر دیا جائے اور یہی وجہ بنی کہ ریفریز اور جیوری کے فیصلے آپس میں contradiction کا شکار ہوئے اور بہت سی بدمزگیاں بھی ہوئے The next point is poor management and extreme temperature Extreme temperature اور poor management کو میں ساتھ ساتھ اسی لیے بولوں گا کیونکہ اس بات کا علم ہوتے ہوئے بھی کہ لاہور میں کیا temperature چل رہا ہے اس کو بارہ بجے دوپیر میں عام ریسلنگ ایونٹ رکھا گیا players dehydrate ہونا سٹارٹ ہوگے even ہماری electronic devices, mobiles, laptops, ائپونز, انڈرویڈز وغیرہ سب shut down ہوگے extreme temperature کا sign دے کے players dehydrate ہو رہے تھے اور بہت سی عوام اور players کا تو برا حال ہو گیا یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ organizers اور players کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے موسم میں event آپ رکھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی AC والا جگار کریں یا پھر اپنی اور عوام کی صحت کے ساتھ بلکل بھی risk نہ لیں پور مینجمنٹ کا ایک اور ایک یہ بھی تھا کہ جب light electricity cut ہوئی تو stage کو باہر public میں لاکر رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہوئیں decisions میں بھی referees, juries اور public جو ہے وہ کافی زیادہ mix ہو گئی تھی اور بہت close ہو چکی تھی یعنی کہ کوئی اتنا خاصا difference نہیں رہا تھا جبکہ players میں, table میں اور عام عوام میں ایک خاصا difference ہونا چاہیے overall tournament was very good لیکن improvement کے لیے ہمیشہ ایک space ضرور رہتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ next time ان چیزوں میں مزید بہتری ہے next segment ہے match of the week اس بار public کا select کیا ہوا match of the week ہے نومان خان vs. سلمان شاہ نومان خان vs. سلمان شاہ وہ اس event کا ایک بہت ہی hyped match تھا اور جس طریقے سے سلمان شاہ نے اس کو کھیلا even starting میں اس نے اپنے elbow falls وغیرہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوئے in the end سلمان شاہ نے اس match کو win کر لیا اور نومان خان جیسے over hyped player کو beat کیا اس کے برقص ایک بہت over hyped match تھا عثمان خان vs. عبدالعزیز کا as a referee as a judge اگر اس پر میری opinion لی جائے بہت سے لوگوں نے اس پر یہ اتراز بھی کیا ہے کہ میرا point of view ابھی تک اس match پر کیوں نہیں آیا تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ match technically عبدالعزیز نے win کیا ہے اور میں نے وہاں پر as a referee عثمان خان کو disqualified کر دیا تھا referee's کی بات کو follow نہ کرنے کی وجہ سے next segment ہے upcoming arm wrestling tournaments 31 مئی کو گجرہ والے میں ایک open arm wrestling tournament ہونے جا رہا تھا لیکن 18 مئی والے tournament پر میری ان سے بات ہوئی اس کے بعد phone call پر whatsapp پر بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے event کے لیے sponsorship کا اس کی وجہ سے یہ arm wrestling tournament ہم نہیں کروا پا رہے اور اسے ہم postpone کر دیں گے تو اگلا tournament ہے جولائی میں abl arm wrestling tournament کراچی میں اور یہ ایک open arm wrestling tournament ہوگا weight categories اور اس کے بعد title fight جس کے لیے وہ ایک بہت بڑا prize money بھی announce کریں گے اسی طرح next arm wrestling tournament august میں ہونے جا رہا ہے ضرار arm wrestling club کی طرف سے اور پاکستان میں مزید آنے والے tournaments کی updates اسی طرح میں آپ کو دیتا رہو ہماری ویڈیو کا last segment ہے local issues local issues اس segment کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں locally بھی کچھ issues کو address کر لیا جائے گا normally یار میری ویڈیو میں اتنی space نہیں ہوتی اور میرے پاس اتنا فضول time نہیں ہوتا کہ میں local issues کو address کروں کیونکہ میرے ساتھ آپ لوگ جڑے ہیں انڈین کمیونٹی جڑی ہے arm wrestling کی اور اس کے علاوہ بھی کئی کنٹریز سے لوگ اس چینل کو اس platform کو دیکھتے ہیں تاکہ وہاں پر پیور arm wrestling entertainment ان کو ملے اور اگر میں نے اسی طرح local issues کو address کرنا شروع کر دیا یا اسی طرح کے چھوٹے موٹے معاملات کو discuss کرنا شروع کر دیا تو اس platform کا اس چینل کا decorum بھی خراب ہوگا اور عوام بھی obviously سے چالو ہو جائے گی in short recently ایک وائس نوٹ میرے پاس گردش کرتا ہوا اور وائس ایپ گروپ سے ہوتا ہوا مجھے ایک وائس نوٹ ریسیو ہوا جس میں ہمارے so called organizer صاحب نے میری ذاتیات پر میری personal life پر مجھ پر بہت سی باتیں کی ایون گالیاں دیں اور بہت کچھ ایسا نامناسب بولا پہلے میں نے اسے بلکل ignore کرنے کا سوچا اور یہی وجہ ہے کہ میں بڑے آرام سے اپنے segments کو discuss کرنے کے بعد اور یہ ویڈیو کے لیے extra time نکال کر اس بات کا ایک مناسب سا جواب دینا پسند کر رہا ہوں اب so called organizer میں نے ان کے لیے اس لیے استعمال کیا کیونکہ نہ تو ان کا کوئی arm wrestling carrier ہے نہ اس فیلڈ میں ان کا کوئی نام ہے جو کہ آنے والے مزید پچاس ساٹھ سو سالوں تک ہو گئے میں نے انشاءاللہ اور نہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ نہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی event organize کیا نہ ان کا کوئی as such اس فیلڈ کے لیے کوئی اتنی اچھی contribution کبھی رہی ہے اس لیے جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے ہیں انہیں آئے ہوئے بھی لیکن ابھی سے اتنا aggressive behavior اور اتنا personal behavior کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستانی عوام ان کے بارے میں future میں کچھ اچھا expect کرے آپ نے میری personal life پر attack کیا مجھے گالیاں دیں اب میں کوئی سیاسی لیڈر تو ہوں نہیں کہ جس کی personal life یا دوسرے معاملات یہاں پر discuss کیا جائیں آپ کو example کے طور پر بتاتا ہوں کہ یہاں پر کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہ زانی بھی ہیں شرابی بھی ہیں قاتل بھی ہیں چور بھی ہیں ڈکیت بھی ہیں حرام کا مال بھی کھاتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے یہ صرف ایک example کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تو ان ساری باتوں کو بیچ میں لانا یا اس طرح کی باتیں کر کر عوام کے ذہنوں میں فطور پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس عام ریسلنگ یا اس ایونٹ سے متعلق یا جو میرے سوالات تھے ان کے متعلق آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے آپ نے اس طرح کی باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں اور خاص طور پر وہ جو آپ نے کتے اور اس کی کھیر والی مثال دی وہ میرے بھائی اس وقت آپ پر فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو عزت دینے کی کوشش کی آپ کو عزت عطا کرنے کے لیے چانسز دیئے آپ نے ایک عام ریسلنگ ٹورنمنٹ اورگنائز کروایا لیکن بہت بہت برے طریقے سے آپ اس میں فیلئر کا شکار ہو صرف ایک سوال جو آپ کی موت اور سمجھ لیں کہ آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا ہے وہ ایک سوال کا جواب آپ سے نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے آپ اپنی فرسٹریشن گروپس میں گالیاں نکال کے اور اس طریقے سے نکال رہے ہیں کہ مجھے صرف اتنا بتائیں مجھے اور اس عوام کو ان عام ریسلرز کو صرف اتنا بتائیں کہ جیوری کا فیصلہ کس کا تھا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا کبھی عام ریسلنگ ٹورنمنٹ میں ریفریز کے اوپر جیوری مسلط کی جاتی ہے کیا آپ نے کبھی عام ریسلنگ ٹورنمنٹ دیکھے نہیں کیا کبھی عام ریسلنگ ٹورنمنٹ میں آپ گئے نہیں میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو سو کالڈ آرگنائزر اور جمع جمع آٹھ دن والی مثال بلکل ٹھیک دیا اور یہاں پر فٹ ہو رہی ہے اور مجھے بتائیے کیا اگر کبھی کسی ٹورنمنٹ میں جیوری کو مسلط کیا جاتا ہے یا جیوری کو چلیں وہاں پر جیوری بنا دی جاتی ہے تو کیا وہ ریفریز کو یا ججز کو یا جو اس ایونٹ کے مین ریفریز ہوتے ہیں ان کو بھی اوورٹیک کر لیتی ہے الٹیمیٹلی آپ کی اس بے وکوفانہ حرکت کی وجہ سے آپ نے پورے پاکستان کی کمیونٹی کا وہ کنسپٹ بلکل سچ کر دکھایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاہور میں عام ریسلنگ میں دھاندلی ہوتی ہے لاہور میں عام ریسلنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے کیا جس طریقے سے آپ نے جیوری کو ریفریز پر مسلط کیا تھا کیا اس کا ایک مقصد یہ نہیں تھا کہ میچز کو کنٹرول کیا جا سکے اپنی مرضی سے بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا ایسا ہی لگ رہا تھا اور کمیونٹی کو بھی ایسا ہی لگتا ہے اور پاکستان میں ایون کراچی میں پنجاب میں پنجاب سے باہر بھی لوگ اسی بات پر مزاک اڑا رہے ہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں اور شگل بھی لگا رہے ہیں کہ یہ جیوری کا فیصلہ کس بندے کا تھا ایسا بے وکوف آنا فیصلہ جو ہے وہ کس شخص کا ہو سکتا ہے اور کس شخص کے لیے یا پھر کس شخص کے لیے ایسا آئیڈیا کریئٹ کیا جا سکتا ہے اور کون تھے وہ ایسے لوگ جن کو آپ نے سہولت دینے کے لیے ایسا آئیڈیا کریئٹ کیا اور اچھے خاصے اورنامنٹ کا کیا کچھا کروا دیا ایک اور مزید چول مار کے آپ بالکل فس گئے ہیں مائی برادر وہ یہ کہ میں نے یا میں نے کسی کے ساتھ مل کے شہزاد بھائی کو گالیاں دی ہیں اور اس طریقے سے جو کچھ بھی ایون آپ نے اپنے بیان کو بعد میں بعد میں آپ کو بھی محسوس ہوا کہ میں یہ بیان دے کر اور چول مار کر فس گئے ہوں آپ نے اس آڈیو میں کہا کہ دبے الفاظ میں دبے الفاظ میں کیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یا تو گالی ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی دبے الفاظ کا کیا مطلب ہے یا تو پھر کسی پروپر ہنڈر پرسنٹ پروف کے ساتھ آپ اس بات کو پروف کریں کہ ان کو ہم نے یا کسی نے گالیاں دیں یا تو پھر آپ اپنا یہ بیان واپس لیں آپ اس بات کی معافی مانگیں کیونکہ یہ سرہ سر کسی شخص پر بہتان ہے بلکل جو ہے یہ بات نامناسب ہے اور کمیونٹی میں بھی آپ جیسے لوگ پھر اس طرح کی چیزیں بول کر اور اس طرح کی جھوٹے بہتان لگا کر عظامات لگا کر کمیونٹی کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور کمیونٹی میں بھی ایک فطور پھیلار ہے نیکس پوائنٹ آپ کا یہ بھی تھا کہ مضمل کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا عثمان گنی کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا لیکن آپ یہ چیز بول گئے کہ پاکستان میں ہر ہارنے والے کے ساتھ ہینڈ ہی ہوتا ہے میرے خیال سے فرحاج بھئی اور حرون کا میچ ہوا ان کے ساتھ کوئی ہینڈ کیوں نہیں ہوا فرحاج بھئی کا تو ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ ریفرنگ میں یا جیوری میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا اور بڑے میچز ہیں سلمان شاہ والے میں ایسا بیان کیوں نہیں آیا اور اگر سلمان شاہ والے میں ایسا بیان آ رہا ہے تو اس وقت آپ کی مسلط کی ہوئی جیوری کہاں تھی اگر ایسے کچھ کونٹروورشل میچز آ رہے ہیں تو آپ کی مسلط کی ہوئی جیوری اس وقت کان تھی اپنے موہ سے اپنی تعریف کرنی تو نہیں چاہیے لیکن جو شخص اماندار ہوتا ہے اس پر لوگ اسی طرح ہی بھونگتے ہیں اس پر اس کے منصب پر اس کے کام پر خاص طور پر ایسا کام جو وہ پوری امانداری کے ساتھ کر رہا ہو اور یہاں بھی بلکل ایسا ہی ہوا ہے میں نہیں پاکستان میں ریفرنگ کرنے والے اور بھی بہت سے ایسے ہی اماندار ریفری جو کہ اپنی اس ڈیوٹی کو امانداری سے نباتے ہیں ان پر بھی عوام بلکل اسی طرح بھونگتی ہے لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے بلکل بھی نئی نہیں ہے اور اس چیز کا ہمیں بخوبی اندازہ بھی ہے کہ یہی کچھ ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہاں بھی آپ اپنے منافقانہ بیان میں فس رہے ہیں خود ہی پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جیوری بنائی جیوری بنائی کیوں بنائی کس نے بنائی یہ تو آپ بتانا مناسب نہیں سمجھ رہے یہاں بتائیں گے نہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کے ساتھ مزمل کے ساتھ اور بہت سے ہارنے والوں کے ساتھ ہینڈ ہو گیا اور وہ اس نے کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے جیوری ریفریس پر مسلط کر دی تھی تو جب یہ زیادیاں ہو رہی تھی اور ہینڈ ہو رہے تھے تب آپ کی جیوری کہاں تھی پکنک منانے گئی ہوئی تھی مالش کرنے گئی ہوئی تھی یا مالش کروانے گئی ہوئی تھی آپ اپنے ہی منافقانہ بیانوں پر بار بار پھس رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو آم ریسلنگ کمیونٹی میں آپ اس بدت کے بانی قرار پائے ہیں کیونکہ یہ جیوری والی چول یہ والا بھنڈ مارنے کی حمت صرف اور صرف آپ میں ہے نہ تو پی اے ایف نہ تو پی اے ڈبلی ایف نہ اے بی ایل اور نہ ہی خانزادہ ایکوپمنٹس نہ زرار نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم یہاں پر نہیں ہے جو یہ حمت کر سکے کہ آم ریسلنگ کے ریفریس پر جیوری کو مسلط کر سکے اس لیے آم ریسلنگ کمیونٹی میں اس چول کے اس بدت کے بانی ماشاءاللہ سے آپ قرار پائے ہیں اور دیکھا جائے تو اگر آپ یہ چول نہ مارتے یہ بھنڈ نہ مارتے تو یہ معاملات یہاں تک بھی نہ آتے نہ کانٹروورسیز پیدا ہوتی نہ اتنے اختلافات ہوتے نہ باتیں یہاں تک پہنچتے خیر اوورال ان سوالات کے جوابات دینے کی آپ میں ہمت تو ہوگی نہیں لیکن ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے پڑیں گے آپ نے یہ جیوری والی چول کیوں ماری کس کے کہنے پر ماری اور آپ نے یہ بھنڈ کیوں کیا دوسری بات شہزاد بھائی کو گالیاں دی گئیں بیک اینڈ پہ یا سامنے یا پیچھے اس بات کا ثبوت جب تک آپ پیش نہیں کریں گے تو سرسر یہ تحمت ہوگی بہت آنبازی ہے یا تو آپ اپنا بیان واپس لیں گے اس کے لیے معافی مانگیں گے امید کرتا ہوں کہ شاید تبھی آپ ان باتوں کے جوابات آم رسلنگ کمیونٹی کو دے دیں اور بلکل سچ اور صاف صاف دیں اور ذرا نوٹ کیجئے گا کہ ان میں سے ابھی بھی کوئی ایسی بات میں نے پرسنل اٹیک کے طور پر نہیں کی میں امید کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ سے اس طرح اپنی ویڈیوز میں لوکل ایشیوز کا سیگمنٹ نہ ایڈ کرنا پڑے اور بہت نیچلے لیول پر آ کر لوکل ایشیوز کو اس طرح سے ایڈریس نہ کرنا پڑے اس میں کافی زیادہ سپورٹ کرتے رہیں اور اسی طرح آم ریسلنگ کا کانٹینٹ دیکھتے رہیں تھینکیو سو مچ اگلی ویڈیو تک کے لیے